بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناسوں تھے سارے لوگ امتم واحدا ایک ہی امت ایک ہی دین پر فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَالشِّرِينَ وَمَنْدِرِينَ پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور درانے والے خبردار دنے والے وَأَنْزَلَا اور اتارئی اللہ نے معاہد ان کے ساتھ الْكِتَابَ كِتَابَ بِالْحَبْتِ سَجِّ لِيَحْقُمَرْ تاکہ فیصلہ کرے وہ بید الناس سے لوگوں کے درمیان فِي مَخْتَلَفُ فِي ان باتوں میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں جس میں وَمَخْتَلَفَ فِي اور نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مَگر انہی لوگوں نے کہ دی 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 جن کو کتاب بِمْبَعْدِ مَآدَا اَتْخُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس واضح موجزات بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس کی زد کے مجھ سے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پھر ہدایت دی رحمائی کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی لِمَخْتَلَفُ فِي اس بات کی جس میں انہیں اختلاف کیا تھا مِنَ الْحَقِ حَقْوَاتِ بِعِذْنِ ہِ اَحْمِنِ حَقْمُ سِ وَاللَّهُ الْيَهْدِ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ یہ شاہ وہ کسے چاہتا ہے الٰہ صراط المستقیم سیدھے راستے کی اس سے پہلے جو آیتِ قریبہ گذری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حق سے اختلاف کرنے کی وجہ حُمِ دنیے کو بتایا ہے پیچھے گزراتا تھا زُوی مِنَ الْعِلْا بِعِذَا کَفَرُ الْحَيَةِ دُنِّيَا کہ کافروں کے لئے اللہ نے دنیا کی زندگی کو کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو دلکش بنا دیا ہے تو یہ حق بات کی طرف وہ نہیں آتے اس لئے کہ دنیا کی محبت دل میں ہے تو اس لئے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو یہاں اختلاف کا وجہ اللہ نے ایک اور بھی بیان کی ہے اور ساتھ یہ بتایا کہ لوگوں میں اختلاف کب پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ پہلے پہلے لوگوں میں اختلاف نہیں تھا سارے کے سارے لوگ فرمایا کہ امت و واحدہ ایک ہی امت تھی سب لوگ ایک ہی دین پر قائد تھے تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عدریس علیہ السلام تک جتنوں عرصہ گزرا ہے اس میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی عقید پر تھے ایک ہی امت تھے ایک ہی دین پر تھے ان میں کہیں بھی اختلاف نہیں تھا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عدریس علیہ السلام تک لوگوں کا دین عقیدہ بعین ہی ایک تھا اس میں فرق نہیں تھا پھر بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں میں اختلاف بیدہ ہوئے اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے حضرت نور حالی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ پڑھ گیا لوگ کفر و شرم میں مختلا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے جو طفان نور لائے جس میں ساری دنیا ڈوب گئی سب لوگ غرض ہو گئے اللہ نے پھر ان لوگوں کی صفائی کی اس کائنات کی صفائی کی تتغیر گئی اور پھر وہی لوگ بچے جو حضرت نور حالی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے اسیر یا بیاسی افراد تھے باقی سب کے سب اللہ نے حالات کر دیئے اس کفر و شرم کی ویسی تو اس سے پہلے اختلاف نہیں تھا لوگوں میں اور باقی فسرین نے کہا کہ یہ امت واحدہ کا جو زمانہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یہ تقریباً حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیست سے ساڑھے چار سو سال پہلے پہ تھا کہ لوگوں میں کفر شرم نہیں تھا یعنی تقریباً ایک ہزار سال تک لوگ ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ ہزار سال تک لوگ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی افیدی پر تھی کوئی خلق نہیں تھا تو پہلا شخص وہ عمر بن قمیہ ہے جس نے عربوں میں بدپرستی کو روائز دیا لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا بتوں کو یہ بات کرنا بتوں کو پوجھنا تو پھر اس کی وجہ سے وہ کرتے 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 اس حق تک کوئی شرک پھیل گیا کہ بیت اللہ شریف میں بھی لوگوں نے اللہ کے بت رکھ دیئے یعنی جو اللہ کا گھر ہے اس میں بھی لوگوں نے اللہ کے بت رکھ دیئے اور اللہ کے گھر میں آ کر وہ عبادت اللہ کے نہیں بتوں کی کرتے تھے جب انسان کی اقتر میں پیس طرح پڑھتا پڑھتا جائے اور پھر اس طرح گھر یعنی گھر اللہ کا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر لیکن وہاں عبادت اللہ کی نہیں ہو رہی بتوں کی ہو رہی ہے تو یہ اس سے پہلے ایک لوگ تھیں پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا پھر اللہ جلل شعروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ساری اس کفر شرک کی تطہیر کر دی بیت اللہ شریف کو بھی پاک کر دییا لوگوں کے عقائد کو صاف لیا تو یہ پہلے پہلے لوگوں میں اختلاف پیدا نہیں تھا باقیوں پھر لوگوں میں جو ہی جس زمانے میں بھی لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے جو تفسیر بھی لے لی جائے اللہ نے فرمایا اختلاف کو دور کرنے کیلئے پھر کیا کیا اللہ نے پہلا کام یہ کیا اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور سارے پیغمبروں کے بارے فرمایا کہ سارے پیغمبر گیا تھے سب کی صفت تھی سب خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے جو لوگ مومن ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں نیک صالح ہیں تو ان کو تو وہ جنت کی خوشخبری دینے تھے کامیابی کی خوشخبری دینے تھے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے امالِ صالحہ پہ نہیں آتے کفر شرک پر جمع ہوئے ان کو وہ جہنم سے بلا دیتے ہیں تو یہ انبیاء کی صفت ہے سب کی سب انبیاء اور یہ والی بات بھی یاد رکھئے کہ تمام کے تمام انبیاء ایک ہی عقیدے پر کر بند تھے اور وہ عقیدہ توحید ہیں انبیاء علیہ وسلم کی شریعتوں میں تو جو اختلاف ہوا ہے وہ فروعی مسائی اختلاف ہے کہ کسی امت کے لیے اللہ نے اس چیز کو حلائی کیا کسی کے لئے حرام پر دیا لیکن جو بنیادی دینیں وہ تمام انبیاء کہے گی آدم علیہ وسلم سے لے گر ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک عقید ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک عقید دے لگتا اس لئے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انہا دہی امتوں گم امتوں واحدا وانا ربگم فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت تم سب ایک ہی جماعت ہو ایک ہی اور میں تمہارا رب ہوں شبہ مراج کی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے جب پوچھا کہ آپ کی بیصل کا مقصد کیا ہے تو سب نے یہی جو عبدیا کہ بعث ناب التوحید کہ ہمیں توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدوس کیا ہے بھیجا ہے ہماری بھیجنے کا مقصد دنیا میں اللہ کی توحید کو پھیلانا ہے کفر الشرق سے لوگوں کو بچانا ہے اس لیے تمام انبیاء کا جو دین ہے بنیادی دین وہ ایک تھا ہر کچھ مسائل میں وہ اللہ نے خود اختلاف کیا کسی امت کو کیا دیا کسی کو کیا دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پہلے چیز یہ کیے لوگوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کا سنسلہ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ نے پھر ان کو ساتھ ساتھ کتابے میں دی ہے انبیاء کو اور اس میں سارا دین لکھ دیا کفر الشرق کی مضمت بیان کی عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جا اور ایک سو چار کتابے وہ اللہ جلل شانو نازل کی ہے جن میں سے چار بڑی کتابیں ہیں تورا انجیل زبور اور پرنگلی سو کتابیں ان کے علاوہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں صحیحی دن کو کہتے ہیں یہ اللہ نے انبیاء اور ان کتابوں کو بھیجا کیا مقصد تھا فرمایا کہ لَيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَعْقُفِ تاکہ وہ کتاب لوگ جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کفر الشرق میں ممتلا ہے یہ اپنی طرف سے کچھ انہوں نے عقائد بنا لیے تاکہ ان کے درمیان مخیصلہ کرے اور فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ فِمْ بَعْدِ مَاجَا اَتْمُ الْبَجِرَاتِ فرمایا کہ اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی تورات دی گئی انجیل دی گئی ان کے پاس نشانیاں روشن دلائل فاضح دلائل آگئے پھر انہوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا اور اختلاف ڈالنے کی وجہ اللہ نے خود بھی انفرگائی ہے بَغْيَمْ بَعْدِهُمْ بَحْمِ زِد اپس کی زِد کی وجہ سے تو ذاتی بغض حسد اعناد اناپرسدی اس کی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا اور حق سے در ہو گئے بنی اسرائیل یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں پڑھ رکھا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور نبی اس علاقے میں آئے گا یسر مدینہ میں آئے گا اس کی یہی نشانیاں ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منتظر تھے وقت جنبئی تھے صرف زد حالانکہ اللہ نے فرمایا بسے گزرائے یاری فون اکو کمائی یاری فون اگر آو حضور کو فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پچانتے ہیں کوئی آدمی بھی اپنے بیٹے کو کبھی یہ نہیں کہتا ہے کبھی بھی پچانتا نہیں وہ ان پر دور سے پچان لگا ہے ہزار بندہ کھڑا ہو بیٹ میں اس کو پتا لگی جاتا ہے یہ میرا لیٹا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے پچانتے ہیں آپ کو جس اپنے بچوں کو بیٹوں کو پچانتے ہیں ایمان کیوں نے لیا بغیرہ ان پر یہ زند کی ویسے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سارے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عزم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلم تک حضرت اسحاق سے لے کر اسحاق یعقوب یوسف یہ سارا انبیاء کے سلسلہ وہ یہ چاہ رہے تھے اسحاق میں سے اندازہی اور وہ دب منو اسمائل میں سے لیا بس انہوں نے کہا یہ ہمارے اس لڑی میں سے نہیں ہے یہ دوسرے لڑی میں سے ہے اس لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا اور بعض لوگ آج بھی وہ ایمان سے دور رہتے ہیں نیک عمال سے دور رہتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے خودغرضی یا مغز یا عنات ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائے پھر تو یہ کام کرنا پڑے گا پھر تو یہ ہوگا اگر ہم مسجد میں چلے گئے یا زیادہ دین بھی پاپت ہو گئے پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لیے وہ ایمان نہیں گا دیں کیسے نے روم یہ روم اس وقت کی دو بڑی بادشاہ کے جیسے آج امریکہ روس ایک وقت گزرا ہے اب چینہ آ رہا ہے دو بڑی سپر باورٹر تھے ایک روم تھا ایک فارس تھا تو جو روم کا بادشاہ تھا اس کا لقم تھا قیسر تو قیسر روم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ مفرمہ فرمایا کہ وہ ایمان کی دولت سے اس لیے محرم رہا کہ آپ نے اختیدہ کی رہا ہے حالانکہ وہ اس کو پتہ لگ گیا تھا اس لیے خرار کر لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے وہ یہ جو دین ہے یہ دین ہے صحیح دین ہے عیسائی بادشاہ تھا لیکن ایمان نہیں لیا صرف اور صرف اختیدہ کی رہی سے ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو اختیدار میں احدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ دین کی طرف نہیں آتے نیک عمال کی طرف نہیں آتے صرف اور صرف اپنے احدیں بجانے کے لیے تو احدوں کی وجہ سے لوگ ہدایت سے محروب ہو جاتے ہیں حضور فرمایا اللہ نے کہ فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِعِنِهِ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر ہدایت دی اس بات کی جس میں وہ جھبڑا کر رہے تھے اپنے حکوم سے ہاں اللہ نے پھر ہدایت کو ایمان والوں کے لیے اس ہدایت کو کھول دیا اور ببتا دیا تو اس لیے جو لوگ کی دل سے سچے پکے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ جللہ شانو پھر رہنمائی فرام کرتا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہتا ہے سینے راستے کی رہنمائی دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اس لیے یہ دعا ماننی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قاربان رکھیں اللہم آرین الحق حقا ورزقنت تباہ یہ بشور دعا ہے حضور نبی علیہ کہ اللہ ہمیں حق بات کو صحیح طرح ہمیں سچا کرنے لکھا دے اور ہمیں اس کی تباہ کرنے کی تفیق اطافہ فرما وَعَرِنَ الْبَاطِلَا بَاطِلَا وَرْزَقُنَ اشْتِنَابَا کہ اللہ باطل کو ہمارے سامنے صحیح طرح اشکارہ کر دے اور ہمیں اس سے بچنے کی تفیق اطافہ فرما ایک اور دعا بھی ہے اللہ ہم حضور نے فرمایا اللہ مفاطل السماوات والرد عالم الغیب والشہادہ انت تحکو بین عبادکا فیما کانو بیختلفون اہدنی لمختلف فیہی من الحق و اذنک انکا تہدی من تشاؤ الى سرق مستقیم اے زمین و اسمان کے خالق اے ظاہر و باطن کے جاننے والے تو ہی مختلف فی عمور میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے حق سے اختلافی ممرات میں اپنے حکم سے میری رہنوائی فرما تو جیسے چاہتا ہے راہِ راز کی طرف رہنوائی فرما یہ دعا بان گئی جائے آج بھی آخری بات میں ختم کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے مسلمانوں کی بات کرنا جو مسلمان مختلف فرقوں میں بڑھ گئے اب نئے سے نئے فرقے میں دعا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ لوگ قرآن سے دور ہیں اگر لوگ اس قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھیں سمجھیں اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو بہت ساری تعلیمات سارا دین اس قرآن میں تو ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے لیکن زید بس حق بات پتا بھی ہوگی اس اپنے زید کی ویسے زید کی ویسے اپنی جگہ پر قائم ہے اڑے ہوئے اور حق بات کی طرح نہیں آتی ہے اس اختلاف کی وجہ میں یہ قرآن سے دوری ہے اگر سارے لوگ اس قرآن پاک کو صحیح طرح دل سے اخلاص کے ساتھ اور حق کو پہنچنے کی نیت سے سیکھیں پڑے تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ختم ہو جائے اور یہ فرق آبادیت بھی ختم ہو جائے اللہ جلل شان وحبی سمجھ کر حمل کرنے کی تفیق نصیف اللہ واخد دعوانا اور الحمد لی